ہماری کمہ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس آئی سی اے کی گرین اپروول نہیں ہے اور آپ واپس یو وی جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اپنا اپی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس ٹراول کر سکتے ہیں اپنا اپی آئی اپ ڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے اینڈ میں سکرین پر بھی نظر آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اس کی ویڈیو نہایت اہم ہے ایسے لوگ جو انڈیا اور پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے اس وجہ سے فسے ہوئے ہیں کیونکہ یو اے کی فلائٹس اوپن نہیں ہو رہی وہ واپس یو اے نہیں جا سکتے ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اوفیشلی یو اے نے ابھی تک فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے بالے میں کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں دی اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے پہلے ہفتے میں شاید فلائٹس اوپن ہو جائیں اگر آپ انڈیا اور پاکستان سے ہیں آپ کا ویزا ایکسپائرڈ ہو رہا ہے یا آپ کے پاس آئی سی کی گرین اپروول نہیں ہے یا پھر آپ کو کمپنی بلا رہی ہے مگر فلائٹس اوپن نہ ہونے کی وجہ سے آپ واپس نہیں جا سکتے یا امرجنسی میں واپس یو اے ہی جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ آڈیو میسیجز سناتے ہیں سلام علیکم جی پہنچ گیا ہوں میں در اشارجہ میں کیونکہ جو درمیان میں گیب تھا اسٹم بول سے انڈران کے لیے وہاں پہ ٹائم نہیں تھا تو موائل بھی کنیپ نہیں ہوئی انٹرنیٹ سے تو اللہ ہم لوگ پہنچ گیا بھی در ہی ہوں ائر پورڈ میں تو باہر نکلنے کے لیے میرے چاہر میں آدھا گھنٹہ آدھا پونہ گھنٹہ لگی جائے گا ٹیسٹ بھی پرانا ہے شکریہ بھی ہم لوگ پہنچ گئے اللہ اللہ آپ تو بھی بلا کریں ہمارا تو بلا ہو گیا اور جو جہرے پسی ہوئے ان تو اللہ ترہ بلا کریں باہر موالا آپ نے کچھ دیا آپ نے کچھ لوگوں کی آریو میسجز بھی سنے ہیں اور ان کے بورڈیں پاس پر اپنے بھی دیکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے آئی سی اے کا گرین سگنل تھا انہوں نے دوسرے ملک سے واپس یو اے جانا چاہا اور کرنٹائن پیریڈ مکمل کرنے کے بعد ان کا سگنل ریڈ ہو گیا اور ان کے ٹکٹ زائع ہو گئی ہم نے ان کا اے پی آئی اپ ڈیٹ کیا اور یہ لوگ خیریت سے واپس یو اے پہنچ چکے ہیں فیلحال انڈیا پاکستان نپال کے لیے فلائٹس اوپن نہیں ہو رہی کیونکہ یو اے نے فلائٹ آپریشن بغیر کوئی ڈیٹ بتائے دوبارہ سے کلوز کر دیا ہے لیے ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائرڈ ہو رہے ہیں اگر وہ ایمرجنسی میں واپس یو اے جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اسبیکستان، کرگستان، ارمینیا سے واپس یو اے جا سکتے ہیں آپ بغیر کسی ٹرائول ایجنٹ کے آن لائن ہوتل اور ٹکٹ بک کر لیں اور اگر آپ کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا ہے تو آپ کو ائرپورٹ پر ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کا سگنل ریٹ ہے اس کے لیے آپ اپنا جانے سے پہلے اپی آئی اپ ڈیٹ لازمی کروا لیں اور اپی آئی اپ ڈیٹ کے لیے آپ اپنی کمپنی کے پی آروں سے یا ہم سے اپنا اپ ڈیٹ کروا کے واپس یو اے جا سکتے ہیں اپ ڈیٹ کرا کے آپ بغیر کسی رزک کے بغیر آئی سیئے کے گرین سگنل کے واپس یو اے جا سکتے ہیں ہم لوگ ازبیکستان، کرگستان، آزربائیجان سے انڈیا اور پاکستان سے یو اے ویزا والوں کو پھیج رہے ہیں اور جو لوگ واپس یو اے جانا چاہتے ہیں وہ فلائٹ اوپن ہونے کا انتظار نہ کریں اور آزربائیجان، ازبیکستان، کرگستان اور ارمینیا سے واپس یو اے چلے جائیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے آپ ہم سے مکمل انفرمیشن دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں آپ مجھے انسٹرگرام، فیس بوک اور ویٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ